موہدے کو تیزی سے لاغو کرنے کی وزیراعظم بوریس جونسن کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے اور کھیلوں میں سابق بھارتی کپتان سورو گنگولی آج بی سی سی آئی کے صدقہ عوضہ سمالیں گے اور بیڈمنٹن میں سائنہ نیوال سمیر ورما پروپلی کشیب اور کدام بی سری کانت فرنچ پوپن کے پہلے راؤن میں اپنے اپنے میچ کھیلیں گے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم درندر موڈی نے کہا ہے کہ عوام کے شرکت ان کی حکومت کے لیے پولیسی بنانے کا ایک رہنما اصول ہے وزیراعظم نے یہ بات نئی دلی میں کل جے پی مورگن بین الاقوامی کانسل کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران کہی کانسل برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیر آسٹریلیا کے سابق وزیراعظم جان ہووارڈ اور امریکہ کے سابق وزرائے خرجہ ہنری کسنجر اور کانڈولیزر رائیس جیسی اہم عالمی شخصیتوں پر مشتمل ہے اپنے میٹنگ کے دوران جناب موڈی نے بھارت کو دو ہزار چوبیس تک پانچ ٹریلین ڈالر کی معیشت بنانے کے اپنے نظریے کے بارے میں ان عالمی شخصیتوں سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ عالمی سطح کے بنیادی دھانچے کی ترقی مناسب خرچ والے حفظان سہت میں بہتری اور میاری تعلیم کی فراہمی ان کی حکومت کی پولیسی کی کچھ دیگر اہم ترجیحات ہیں غیر ملکی پولیسی کے محاصف پر بھارت اپنے اہم شراکتداروں اور قریبی پولوسی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہے تاکہ ایک شفاف اور برابری پر مشتمل کثیر قدبی عالمی نظام قیم کیا جا سکے دوہزار سات کے بعد ایسا پہلی بار ہے کہ بین اقوامی کونسل کی میڈنگ بھارت میں ہوئی ہے بھارتی فضائیہ نے انڈبان نکوبار جزائر میں سے ایک تراک جزیرے میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے دو برہموز میزائل داغے ہیں یہ میزائل کل اور اس سے ایک دن پہلے داغے گئے یہ دو میزائل معمول کی تربیت کے حصے کے طور پر داغے گئے ہیں ایک ٹویٹ میں بھارتی فضائیہ نے کہا کہ یہ میزائل تقریباً تین سو کلومیٹر دور فرضی نشانوں پر بھیجے گئے دونوں ہی میزائل اپنے نشانے پر براہ راست پہنچے ان میزائلوں کو داغنے سے ایک چلتے پھرتے پلیٹ فارم سے زمین پر بلکل صحیح جگہ کو نشانہ بنانے کی بھارتی فضائیہ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا مہاراشت اور ہریانہ اسیمبلی انتخابات کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کل کرائی جانے کی سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں مہاراشت میں دو سو اٹھاسی سیٹوں اور ہریانہ میں نوے سیٹوں کے لیے پولنگ پیر کو ایک ہی مرالے میں کرائی گئی تھی مہاراشت میں دن کے آخر تک اکسٹھ فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی ممبئی کے ہمارے نامنگار نے بتایا ہے کہ مہاراشت اسیمبلی کی مدت اگلے مہینے کی نو تاریخ کو ختم ہو جائے گی مہاراشت اسیمبلی چناؤ لڑنے والے 3237 امیجواروں کے تقدیر کا فیصلہ کل ووٹوں کی گنتی ہونے کے بعد ہو جائے گا ووٹوں کی گنتی کے لیے ریاست میں حفاظت کی زبردست انتظامات کیے گئے ہیں ووٹنگ کے لیے استعمال کیے گئے ایک لاکھ دارہ ہزار دو سو اٹھائیس ایویل اور ویڈیپات مشینوں پر سی سی ٹی وی کے ذریعے 24 دن پر نگرانی رکھی جا رہی ہے حکومت نے بھی کاؤنٹنگ کے لیے پوری تیاری کر رکھی ہے اسیمبلی چناؤ ہلکوں کے ہیڈکوارٹرز میں کل 48 گنتی کے مرکز قائم کیے گئے ہیں گنتی کے پورے عمل کی ویڈیو گرافی کی جائے گی حبر مامے کے لیے ممبئی سے میں سوٹی جائے ہیں ہریانہ میں بھی ووٹوں کی گنتی کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں پیشے اس سلسلے میں ہمارے نمانگار کی ایک رپورٹ ہریانہ میں ووٹوں کی گنتی کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ریاست کے 69 مختلف مقامات پر 90 سٹونگ روم قائم کیے گئے ہیں ایوی ایمز اور ویوی پیٹس مشینیں سٹونگ روم میں رکھی گئی ہیں جہاں خامیوں سے پاک تین سطح والی سیکیئرٹی مہیا کرائی گئی ہے ووٹوں کی گنتی کے مراکس کے آس پاس دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے چنڈگر سے اشونی کمار شرما کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد مہاراشتہ ہریانہ جنہ دیش 2019 کون پہنے گا جیت کا تاج آکاشوانی سموات داتا پتائیں گے ویدھان سبا چناؤ پریناموں کا تازہ حال دیش کی ویتی راجدانی ممبئی سے پرارتھنا اور انگواد سے رمیش جائے بھائی پونے سے آکاشوانی سموات کے لیے نیتیم کہہ کر ناکپور سے گھری مراکھے چنڈگر سے اشونی کمار شرما آکاشوانی سموات کے لیے کرنام سے جیتندردی ویدی روہ تک سے پرتیق شرواستو ساتھی وششگیوں سے چناؤں نتیزوں کا سٹیق اور گہن وشلشن چوبیس اکٹوبر برسپتیوار صویرے ساڑے آٹھ بجے سے دن میں دو بجے تک اور رات ساڑے نو بجے سے ساڑے دس بجے تر ترقیاتی کونسل بی ڈی سی کے انتخابات کل ہوں گے بی ڈی سی پولنگ کے لیے چناؤں مہم کل شام ختم ہو گئی بی ڈی سی کے چیئر پرسن کے انتخابات کے لیے کل ایک ہزار چھپن امیدوار میدان میں ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال اور نام واپس لینے کے بعد کل ایک ہزار بانوے نامزدگیوں کو درست پایا گیا ان میں سے مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ستائیس امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا آسانی کے ساتھ انتخابات منقض کرانے کے لیے ایک بلوک ترقیاتی کونسل کے لیے ایک پولنگ مرکز ہوگا پیش ہے ہمارے نامانگار کی یہ ریپورٹ بلوک ڈولیمنٹ کونسل چناؤں کے لیے پولنگ پارٹیا آج روانہ ہوگی کل صبح نو بجے سے دوبار ایک بجے تک دو سو تریاسی بلوکوں میں چناؤں ہوگا اور اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا کام شروع ہوگا بلوک ڈولیمنٹ کونسل چناؤں ریاست میں یہ آخری چناؤں ہوگا کیونکہ 31 اکتوبر کی رات کے بعد جمہ کشمیر ایک ریاست میں رہ کر مرکز کے زیر اعتمام دو علاقوں جمہ کشمیر اور لڈاک کی شکل لے گا چناؤں سابسطرے اور طریقے سے کرانے کے لیے سبی ضروری انظامات کیے گئے ہیں پولیس و سفاظی عملہ کو پولنگ سٹیشنوں کی عرضی تیانات کیا جا رہا ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ نے برکسٹ بل کو اصولی طور پر منظوری دینے کے بعد اس پر بحث کے لیے تین دن کی محلت دیے جانے کو کل رات مسترد کر دیا ہے ارکان نے اس بحث کو جمعیرات کو ختم کرنے کے لیے 308 ووٹوں کے مقابلے 322 ووٹوں سے مسترد کر دیا یہ بات وزیراعظم پورش جانسن کے خواہش کے خلاف ہے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ اس بل پر بحث اس وقت تک روک رہے ہیں جب تک وہ یورپی یونین کے رہنماوں سے بات نہیں کر لیتے جنہب جانسن نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب مزید غیر یقینی کا سامنا ہے اگر پارلیمنٹ بریکزٹ کی اجازت دینے سے انکار کرتی ہے اور جنوری یا ممکنی طور پر اس سے زیادہ عرصے تک ہر چیز کو موخر کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو کسی بھی حالت میں حکومت نہیں چل سکتی اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کی بل کو واپس لینا پڑے گا اور ہمیں عام انتخابات کرانے پڑیں گے اسی دوران یورپی کانسل کے صدر ڈانلڈ ٹسک نے کل رات ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ وہ یورپی یونین کے رہنماوں سے کہیں گے کہ وہ بریکزٹ کی موجودہ مدد کو آگے بھا دیں جمع کشمیر کے رجوری اور پنچ زلو میں کنٹرول لائن پر پاکستانی فوجیوں نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف فرضی کی ہے جس میں ایک جونئر فوجی افسر شہید ہو گیا اور دو سیویلین زخمی ہو گئے میک میں دفاع کی ترجمان نے بتایا ہے کہ کل شام رجوری کے نوشیرہ سیکٹر میں کنٹرول لائن پر سرحت پار سے کی گئی فائرنگ میں جے سیو شہید ہوا میدھر علاقے میں سرحت پار سے کی گئی فائرنگ میں دو سیویلین زخمی ہو گئے جنہیں سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے جمہو کشمیر میں پولیس نے جمہو ڈیویجن میں ڈوڈا زلے کے سب سے مطلوب دو دہشتگردوں کے سر پر پندرہ لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے پولیس نے عام لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ان دہشتگردوں کے بارے میں سیکیورٹی فورسز کو جانکاری فراہم کریں یہ دو دہشتگرد حارون عباس وانی اور مسعود احمد ہیں یہ پہلا موقع ہے جب پولیس نے ان دہشتگردوں کے سر پر انعام کا اعلان کیا ہے مرکزی وزیر نریون سنگھ ٹومر آج زلہ انٹرمیڈیٹ گرام پنچائتوں اور ریاستوں کو قومی پنچائت ایوارڈ سے نوازیں گے وزیر محصوف زلہ انٹرمیڈیٹ اور گرام پنچائت سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی پنچائتوں کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں جس کی دو ہزار گیارہ بارہ میں ریاستی سرکاروں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ نے سفارش کی ہے یہ ایوارڈز مختلف زمروں کے تحت دیا جائیں گے یہ ایوارڈز بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی پنچائتوں کو صفائی سطھرائی اور خدمات کی فراہمی سمیت مختلف سطھوں پر ان کے اچھے کاموں کے اطراف میں دیے جاتے ہیں بومبی ہائی کورٹ میں ترسٹھ مون ٹکنالوجی کے دائر کردہ مقدمے کے جواب میں سابق وزیر خزانہ اور کانگرس رہنما پی چدنبرم کو ایک حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے کمپنی نے اس مقدمے میں نقصان کے ازالے کے لیے دس ہزار کروڑ روپے کا مطالبہ کیا ہے سابق وزیر خزانہ اس وقت آئی این ایکس میڈیا میں متعلق کا خالدن کو جائز بنانے کے معابلے میں انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کی تحویل میں ہیں عدالت میں چدنبرم اور دو سینئر افصر شاہوں کپی کرشنن اور رمیش ابیشیک کو آٹھ ہفتے کے اندر اپنے حلف نامے داخل کرنے کی ہدایت دی ہے بندروے مالی کمیشن نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں سیاسی استحکام اور اچھی حکمرانی کے سبب ترقیاتی منظر نامہ بہتر ہوا ہے اور ریاست کے لیے ایک ٹریلین ڈالر کی مریشت بن جانا بلکل ممکن ہے چیئرمن اینکے سنگھ کی سربراہی میں کمیشن نے اپنے ارکان کے ہمراہ وزیرالہ یوگی آدھتنات ان کی کابینہ کے ساتھیوں اور ریاستی سرکار کے سینئر اہدہ داروں کے ساتھ ملاقات کی میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اینکے سنگھ نے کہا کہ اس حقیقت کی ستائش کی کہ ریاست میں پائیدار ترقیاتی مقاصد حاصل کرنے میں خاطر خواہ بہتری کا مظاہرہ کیا ہے تملادوں میں شمائی مشرقی مونسون مونسون کے سرگرم ہونے کی وجہ سے پچھلے چوبیز گھنٹے میں کئی مقامات پر ہلکی اور اوسط بارش ہوئی موسمیاتی نظام کے اثر کے تحت اگلے چوبیز گھنٹے کے دوران دور دراز کے مقامات پر شدید سے شدید تر بارش ہونے کا امکان ہے ایک ریپورٹ بارش کے سبب ریاست کے مغربی خطے میں واقعی آبی زخائر میں پانی کا بہا بہت زیادہ ہو گیا ہے پہاڑی راستوں میں مٹی کے تودے کھسکنے کے سبب نیل گریز ماؤنٹین ریلوے کی خدمات جنہے تک موطل کر دی گئی ہیں ریاستی انتظامیہ نے مونسون کے دوران سیلاب جیسی کسی بھی صورتحال کے بارے میں قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق حکام کو آگاہ کرنے کے لیے ریاست کے سبی زیرو میں اکیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو پہلی خبر دینے والے افراد کی حیثیت سے تیار کیا ہے چننے سے جیسنگ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار گوہ میں بھارت کے پچاسمیں بین الاقوامی فلم فسٹیول افی میں ان فلموں کی فہرز جاری کر دی گئی ہے جن کے نمائش اوپن ائر کی جائے گی پچاسمیں افی میں فلموں کی اوپن ائر نمائش کا موضوع ہے The Joy of Cinema کچھ منتخب مزاہیہ اور اسی قسم کی فلمیں نیز بھارتی پینورما زمرے کی فلمیں ناظرین کے لیے پیش کی جائیں گی بھارت کے مائناز کپتان سورف گانگولی ممبئی میں آج کرکٹ کنٹرول سے مطالق بھارتی بورٹ بی سی سی آئی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں اس کے 29 میں صدر کا اہدہ سنبھالیں گے اس کے ساتھ ہی بی سی سی آئی پر سپرین کورٹ کی طرف سے مقرر کی گئی منتظمین کی کمیٹی سی او اے کا 33 ماہ سے جاری اختیار ختم ہو جائے گا جناب گانگولی کو بی سی سی آئی کے صدر کے اہدے کے لیے اور ان کے ساتھ ہی مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ کے بیٹے جے کو سیکریٹری کے طور پر اتفاق رائے سے نامزد کیا گیا تھا اترہ گھن کے ماہن ورما نائب صدر ہوں گے بیڈمنٹن میں سائنہ نحوال پیریس میں جاری بی ڈبلیو ایف فرنچ اوپن سپر 750 ٹرنمنٹ میں آج خواتین کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں ہونگ کونگ کی چین نینگ یی کا سامنا کریں گی ان کے علاوہ بھارتی کھلاریوں میں آج سمیر ورما پی کشیپ اور کدام بی سری کانت بھی مردوں کے سنگلز میں اپنے اپنے میچ کھیلیں گے خبریں ہماری ویگ سائٹ نیوز آن اے آئی آئی ڈاٹ کام پر بھی دستیاب ہیں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد امار شکریہ اسلم راجدانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے روزنامہ پرتاب اور راشتہ سہارہ نے وزیر دفاع راجناس سنگھ کے سمندری سرحدوں کے حفاظ سے متعلق بیان کو شہ سرخی بنایا ہے راشتہ سہارہ کی سرخی ہے سمندری سرحدیں پوری طرح سے محفوظ دشمنوں کو جواب دینے کیلئے فوج ہر وقت تیار ممبئی جیسے دہشت کردانہ حملے پھر نہیں ہونے دیں گے جبکہ روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے ممبئی میں چھبیس گیارہ جیسے آتنگ کی حملے نہیں ہوں گے آج کے اردو اخباروں نے نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات ابھیجیت بنرجی کی وزیر آزم نزندر موڈی سے ملاقات کی خبر کو بھی شہ سرخی بنایا ہے روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کے شہ سرخی ہے ابھیجیت بنرجی کی موڈی سے ملاقات اقتصادیات کے شعب میں نوبل انعام حاصل کرنے والے ماہر معاشیات کا موجودہ مالی صورتحال کے حوالے سے میڈیا میں کوئی منفی تفسرہ کرنے سے گریز جبکہ روزنامہ پرتاب کی اس خبر سے متعلق سرخی ہے دیش کو ابھیجیت کے کارناموں پر فخر ہے وزیر آزم کا بیان اور آخر میں اہم خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر وزیر آزم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ عوام کے شرکت ان کی حکومت کے لیے پولیسی بنانے کا ایک رہنما اصول ہے بھارتی فضائیہ نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے دو برہموز میزائی کامیابی کے ساتھ داغے ہیں مہاراشت اور ہریانہ اسمبلی کے لیے کرائے گئے انتخابات کے ووٹوں کے گینتی کل کرائے جانے کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے بریڈزٹ معاہدے کو تیزی سے لاغو کرنے کی وزیراعظم بوریس جونسن کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے اور کھیلوں میں سابق بھارتی کرکٹ کپتان سورف گانگولی آج بی سی سی آئی کے صدر کا عوضہ سمالیں گے اور بیڈمنٹن میں سائنہ نیوال سمیر ورما پروپلی کشیب اور کدام بی سری کانت فرنچ اوپن کے پہلے راؤن میں اپنے اپنے میچ کھیلیں گے اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا